بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولمحمد وآلہ الطاحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام پاکستانیوں کو علم ہے کہ سولہ اگست کے دن فیصل آباد کی ایک تحصیل جس کا نام ہے جڑانوالا وہاں کے چرچوں پر حملہ ہوا اور مسیح برادری کے گھروں پر حملہ ہوا اور ان کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا اور کتنی ہی خواتین نے اور بچوں نے بلکل اس طرح سے کہ جس طرح سے 47 میں اس خطے میں سکھوں اور ہندووں کا قتل ہوا تھا اور اس کے ریاکشن میں پھر سکھوں نے مسلمانوں کا قتل کیا تھا تو وہی منظر دیکھنے میں آیا کہ کھیتوں میں بچوں نے اور خواتین نے رات گزاری اس کام کو کرنے کے لیے دو بہانے بنائے گئے کہ جو عام طور پر مشہور ہیں کہ جنہوں میں سے ایک یہ کہ قرآن کے اوراق کی کچھ لوگوں نے توہین کی اور گھر کے باہر ہٹے ہوئے پڑے تھے دوسرا ڈراما یہ بنایا گیا کہ وہاں کے ایک پریسٹ کے بیٹے نے یہ سب کچھ کام کیا اور ساتھ ہی اپنا نام اور نمبر اور اپنا یہ کارنامہ لکھ کر چرچ کی دیوار پر لگا دیا تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے والے یعنی جنہوں نے مسیحی برادری پر حملہ کیا انتہائی شاتر بھی ہیں فتنہ پربر بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جہالت سے بھرپور بھی ہیں کہ کون قرآن کی توہین کرے گا اور اس کے بعد اپنا نام اور اپنا یہ کارنامہ اور فون نمبر کے ساتھ اپنے چرچ پر لگائے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو یہ تو بلا شک ایک جھوٹی داستان تھی اب یہاں پر ہم سب سے پہلے مسیحی حضرات سے کہیں کہ ازن کاموں کو اسلام نہ سنجھیں یہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا اور ان کے پورے خاندان کو قتل کیا ان کی نواسیوں کو قیدی بنایا بازاروں اور درباروں میں پھیرایا تو آپ لوگوں میں بیتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کا جلوہ یا وہ سیکٹ یا وہ مکتب جن کے بڑوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کر دیا ہو رسول کے گھر کو قتل ختم کر دیا ہو رسول کے دامات سے جنگیں کی ہو وہ اسلام اور وہ اسلام کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے اہلِ بیت سے ملا ہو وہ دونوں الگ ہیں گو کہ وہ بھی مسلمان ہیں ان کی بھی جانمہ لزہ دابروں کا احترام ہے اور ان میں سے اکثریت بجارے سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا لیکن مسیحی حضرات کو اور ہندوؤں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ کوئی نیا یہ ظلم نہیں ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شما زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا جبکہ وہ چار مہینے کی حاملہ تھی اور چار بچے پہلے سے بھی تھے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر شاہل خان کو قتل کر دیا تو کبھی ایک بینک مینجر کو قتل کر دیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ توہین رسالت کے نام پر سری لنگا کے انجنئر کو قتل کر دیا تو یہ بھی ظہر میں رکھیں کہ یہ توہین کے قوانین انتہائی خطرناک ہیں پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لئے اور جتنا اس سے بچا جائے اور یہ ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کی ممکن ہے کہ بعض کو برا لگے اور ظاہر ہے کہ برا لگنے کا حق بھی ہے کہ اہل سنت میں قتل عام کا مزاج تو ہے لہذا ایک ہمارا لیکچر ازوارے میں کہ اہل سنت میں یا بعض دیگر مذہب اسلامی میں یہ دہشتگردی کیوں ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے پورا لیکچر ریکارڈ کر آیا ہے اور وہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا کہ دنیا کے بعض بڑے جینو سائٹ کے جو علماء اہل سنت اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے ہوئے تو پاکستان میں جو مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ علماء اہل سنت یا اہل سنت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ان کی عادت میں ہے لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ جتنا ایسا کام کریں گے اس کا نقصان زیادہ خود ان کی نسل کو ہوگا کیونکہ اس وقت اہل سنت میں کسرس سے الہات پھیل رہا ہے وجہ یہ ہے کہ جب ان کو اہل بیت سے دور رکھا گیا اور یہ دہشت گردی کا اسلام دکھایا گیا تو اب لوگ بجائے اہل بیت کی جانے بانے کے گو کہ اچھے خاصے لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ ملحد ہو رہے ہیں تو جو کام آج مسیحیوں کے ساتھ ہوا اینن یہی کام ہندووں کے ساتھ ہوا کب کہ جب قائد آزم محمد علی جناہ دنیا سے رخصت ہوئے اور قرارداد مقاصد کے نام سے ایک ڈراما کیا گیا لیاقت علی نے اور شبیر احمد عثمانی نے خائد آزم ایک سکلر ملک بنانا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ دیوبندی بعض لوگ تو اول ویسے ہی پاکستان کے خلاف تھے اور جماعت والے اور دیوبندی آج بھی پاکستان کے خلاف ہیں اور مودودی صاحب کا ایک اشکال اور اعتراض جو خائد آزم پر تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک بنانا نہیں چاہتے بلکہ مسلمانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں جی ہاں وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں پر رہے ہیں لیکن یہاں پر سیکلر نظام ہمارے ہاں جو جوہلہ ہیں وہ سمجھتے ہیں جو سیکلر کے معنی ہے کہ پھر گئر میریجز ہوں گی گندی فلمیں بنیں گی اوریانیت ہوگی فہاشیت ہوگی تو یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ مولوی ملہ ہیں کیا انہوں نے جو پاکستان کا مہنگہ ترین شیئر ہے اور جہاں مری میں شراب بن رہی ہے کبھی اس کی مخالفت کی نہیں کی کیونکہ گورنمنٹ ان کو روکتی ہے کہ بابا یہ کام نہ کرنا کسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ کی مثال رکھیں کہ وہاں پر سیم سیکس میریجز بھی منا ہے گندی فلمیں بھی بنانا منا ہے نشا بھی منا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ سیکلر ملک میں قوانین بنا کر جو اخلاقی اور شرعی احکام ہیں ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اصل موضوع یہ ہوگا کہ کسی شخص کے دین کا زور دوسرے شخص کے دین پر نہیں چلے گا اور گورنمنٹ جو ہے وہ دین کے عدوار سے سب کو برابر سمجھے گی کسی کے لیے وہ سگی یا کسی کے لیے سوتیلی نہیں ہوگی ہمارے حساب سے تو پاکستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں لیکن اہل سنت کے حساب سے پاکستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہ کیوں اب یہاں پر سوال کیا جائے دیوبندیوں سے کہ آپ بریلمیوں کے لیے کیا فرماتے ہیں ان سے شادی کرنا جائز ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے ان سے نکاح پڑھوانا جائز ہے ان سے نماز میت پڑھوانا جائز ہے ان کے مردے کے لیے دعا کرنا جائز ہے رحمت کی اینن یہی سوال بریلمیوں سے کیا جائے دیوبندیوں کے بارے میں پھر ان سے پوچھا جائے اہل حدیث کے بارے میں اہل حدیث اور ان سب سے پوچھا جائے شیعوں کے بارے میں تو یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی کو بھی کہا گیا گستاخ صحابہ گستاخ رسول اور علماء دیوبند نے کتابیں لکھی ہیں اور بریلویوں کو کافر خرار دیا ہے بریلوی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور دیوبندیوں کو کافر خرار دیا ہے یہ ملکہ شیعوں کو کافر خرار دیتے ہیں لیکن ہاں ہم شیعہ تمام عدیان و مذائب کا احترام کرتے ہیں اور کسی بھی مسلمان فرقے کو کافر نہیں سمجھتے ہاں ان میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں اکثر معصوم لوگ ہیں جن کو حقائق کا نئی معلوم تو ہم یہ صرف بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کس شخص نے ان کو حجر و حزیان اور بگواز کی نسبت دی کن لوگوں نے رسول کی آل پر ظلم کیا کون شخص تھا جس نے رسول کی بیٹی کو دھمکیاں دیں دروازہ جلایا انہیں قتل کیا کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے داماز سے جنگیں کی کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کی آل کو قتل کیا نوازوں کو قتل کیا نوازیوں کو اثیر کیا ہمارا احسان ہے اہل سنت پر کہ ہم ان کے رسول کے اور ان کے رسول کی آل کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو ملتا ہے رسول کے دشمنوں سے اور وہ خرافاتی چیزیں ملتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیری کیچر یا کارٹون بنائے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں پھر ملتی ہیں سیاہ ستہ سے جس کی بنیاد پر انڈیا میں رنگیلہ رسول لکھی گئی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے عائد آزم کے دنیا سے جانے کے بعد پاکستان میں ایک اچھی بڑی تعداد ہندووں کی تھی ان پر ظلم ڈھایا گیا بنگلہ دیش میں ایک اچھی بڑی تعداد ہندووں کی تھی بلکہ اچھے خاصے تقریباً اٹھارہ بیس پرسن کے قریب ہندو تھے ان کو وہاں پر مارا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑے عائد آزم ایک سکولر ملک بنانا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے پہلا وزیر جو قانون کا بنایا وہ تھے جناب یوگندر ناد منڈل پاکستان بنانے میں مسیحی بھی شامل تھے خصوصاً جو پنجاب ملا ہے پاکستان کو تو وہ ان کے ایک سپیکر جو مسیحی تھے ایس پی سنگا ان کے ذریعے سے ملا ہے ان کا کاسٹنگ بورڈ تھا پورا پاکستان سب نے ملکے بنایا ہندو بھی شامل تھے ان کو یہاں سے نکالا گیا اور اب ان پر ظلم ہو رہا ہے مسیح بھی شامل تھے اب ان پر ظلم ہو رہا ہے شیعہ بنانے والے تھے قائد آزم شیعہ تھے اصل بانی پاکستان شیعہ تھے ان پر اب ظلم ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے عموماً علماء ہیں دیوبندی بھی بریلوی بھی اور خصوصاً دیوبندی علماء کا زور چل رہا ہے کہ جو پورے پاکستان کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ یہ سب پر ظلم کریں گے کیونکہ یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں عوام کے لیے اہم چیزیں ہیں جیسے کہ چائنہ میں کسی قسم کا بھی ڈرگ وغیرہ جو اہم منع ہے وہ ہم بھی عمل کر سکتے ہیں شراب پاکستان میں کھلی ہوئی ہے اس پر کیوں شور نہیں مچاتے مولوی ملہ سود پاکستان میں چل رہا ہے اب یہ الگ بات ہے ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ بینکنگ سود کے بغیر چلی نہیں سکتی جو ڈھکوصلہ چل رہا ہے اسلامی بینکارنگ کا یہ بالکل ایک فریب ہے ایک دھوکہ ہے اور در حقیقت بینکرز کو اور بینکوالوں کو اسلام کے نام پر زیادہ مال دلوایا جا رہا ہے اور وہ بینکر پھر تقی عثمانی کو اور دیگر لوگوں کو اس میں سے ایک پروفٹ دے رہے ہیں کہ جی پاگل بنا کر ان کو ہمارے پاس لاؤ اور ہم عام مارک اپ سے زیادہ ان سے لے لیں گے قرائے کے نام پر یہ بالکل ایک تفصیلی گفتو کے جو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے اب یہ ظاہر میں رکھیں کہ ہندووں سے پہلے پھر فورٹی سکس میں اور فورٹی سیون میں اس علاقے میں دیوبندی بریلوی اور دیوبندی بریلوی علماء کے ذریعے سے خصوصاً دیوبندی کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا عساق مانسرائی ان لوگوں نے اس علاقے میں ہندو اور سکھوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا طرح سے مسلم لیگ میں بعض سے یہ مولوی ملہ لوگ ٹائپ کے لوگ داخل ہو گئے تھے ان لوگوں نے اس خطے میں سکھوں اور ہندووں کو نکالنے کے لیے اور خصوصاً ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اسی طرح سے جو درگاہ والے لوگ امن آمان کے نظر آتے ہیں یہ بھی ہندو اور سکھوں کے قتل میں تھے آج بہت ساری زمینیں ہندو سکھوں کی ایسی ہیں جو مختلف درباروں اور درگاہوں کے ہاتھ میں ہیں سکھوں نے ریاکشن کے طور پر سترہ اگس نائنٹین فورٹی سون سے شروع کیا چار لاکھ ہندو اور سکھ مارے پھر سکھوں نے وہاں پر انتقام لیا اور چھ لاکھ مارے اب جب سکھوں کی بات آتی ہے تو کہا جائے گا کہ ہاں سکھوں نے زیادہ مارے لیکن انہوں نے ریاکشن کیا ہم نے ہندووں کا نام کیوں نہیں لیا ہاں ہندووں میں آر ایس ایس والے کر رہے تھے کام بلکل ویسی جیسے پاکستان میں اے ایس ایس والے کر رہے ہیں بہار میں جب روائٹس ہونے والے تھے تو نہرو نے کہا کہ اگر مسلمانوں پر حملہ ہوا تو وہ زمانے میں عبوری وضو وزیر تھے فورٹی سکھ سے فورٹی سیبن کے درمیان تو میں ائر اسٹرائک کر دوں گا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو بچایا لیکن پنجاب میں کیونکہ نہیں چلتی تھی گاندی جی کی اور ان کی بات کا اثر نہیں تھا تو سکھ ہنڈے نہیں ہوئے لیکن پھر ہم بتائیں کہ پاکستان کے اس حصے میں دیوبندی بریلوی اور یہ خانگاؤں والوں نے ہندووں سے کھوں کا قتل کیا اور اس کا ریاکشن جو ہے پھر وہ سترہ اگس فورٹی سیون سے ظاہر ہوا بات یہ ہے کہ آج وہی لوگ ظلم کر رہے ہیں اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ خدا نہ خواستہ ماذا اللہ تعصب کی بات ہے نہ پنجاب میں اس چیز کی جانے توجہ دینی ہوگی کہ جب ہندووں سکھوں کا قتل عام ہوا تو یہ آگے آگے رہے انہوں نے بلکل نہیں سوچا کہ بچپن کے دوستوں اور اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے کچھ لوگ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے لیکن موب اتنا زیادہ تھا کہ نہیں کچھ کر پا رہے تھے پھر دیکھیں کہ مسیحیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو کہاں چلی گئی وہ انسانی غیرت اور فطرت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگال میں کیا کیا اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے برادران اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ بنگال میں جو کچھ ہوا وہ آرمی پہ ڈالنا غلط ہے صرف آرمی سے یہ سب کام کا آرمی کوئی جو جو جواز پیش کرنے والے تھے وہ محدودی صاحب تھے گو کہ اس وقت وہ امیر نہیں تھے میاں تو فیرل تھے یہ لوگ آئیڈ لائن دے رہے تھے اور عملی ادوار سے الشمس اور البدر والے تھے اور آپ تصفر کریں کہ کبھی علماء اہل سنت نے مسیحیوں کو مارا کبھی ہندووں کو مارا کبھی سکھوں کو مارا کبھی اور مختلف عرب علاقوں میں وہاں کی مختلف نیشنز کو مارا تو کبھی آٹومین ایمپائر نے آرمینینز کو مارا آٹھ لاکھ سے پندرہ لاکھ تو کبھی انہوں نے اپنے علاقوں میں اہل بیت علیہ السلام اور آل رسول کے چاہنے والوں کو مارا بنگال کا جو جینو سائیڈ ہے وہ منفرد ایسے ادوار سے کہ اہل سنت نے اہل سنت کو مارا اہل سنت نے اہل سنت کی حواتین کی عزتوں کو لوٹا اور نہ فقط اہل سنت کہ ان میں سے ایک دیوبندیوں کے بارے لبیوں بلکہ ہنفیوں نے ہنفیوں کے ساتھ ایسا کیا عموماً یہ سب کے سب اہل سنت تھے لیکن جواز کون پیش کر رہا تھا جہالت جدیدہ کے نام سے اور نام نہاد مسلمان کہنے کے نام سے مودودی صاحب اور طفیل محمد اور جماعت اسلامی اور بلکل ویسی جیسے کہ آج بھی دیوبندی مولوی آرمی والوں کے ذریعے سے مختلف کام کراتے ہیں اور انہی دیوبندیوں رہوانستان میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو کٹوایا اور کس طرح سے یہ دیوبندی اور آل حدیث کشمیر میں اپنے بچوں کو کٹوا رہے ہیں اب اس میں آرمی بھی شامل ہے ان کے ملہ بھی شامل ہیں پبلک کو بیدار ہونا چاہیے اب یہ جو ٹوپیاں لگا کہ بعض لوگ اسٹوڈیو میں ہیٹ لگا کر جو سن لائٹ کے لیے ہوتا ہے اپنے آپ کو موڈرن ظاہر کر رہے ہیں جبکہ شاید ان کی کم علمی کے لیے اتنا ہی کافی ہو کہ اسٹوڈیو میں ہیٹ لگا کر بیٹھنا یہ کونسی چیز ہے سنپل ٹوپی لگاؤ یہ کیوں منافقت کرتے ہو کیوں طالبان کی مخالفت نہیں کرتے کیوں مسیحیوں کا ساتھ نہیں دیتے کیوں ظلم کی مخالفت نہیں کرتے کیوں نہیں بتاتے کہ دنیا میں جہاں جہاں دہشت گردی ہے چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ القاعدہ ہوں چاہے وہ بوکو حرام ہوں چاہے وہ ریاض السالحین ہوں چاہے وہ سومالیہ کیا شباب ہوں چاہے یہ ریاض السالحین والے ہوں جنہوں نے رشیہ پر ڈائنوائٹ لگا کہ بچوں کو ڑھا دیا ہے سب کے سب اہل سنت ہے خصوصا دیوبندی اور اہل حدیث یہ جو لوگ الہاد کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم الہاد نہیں پھیلنے دیں گے الہاد اور توہین رسالت آپ کی کتابوں کی وجہ سے ہے رنگیلا رسول جو انڈیا میں کتاب لکھی گئی اس کا دار و مدار سیاہ ستہ پر تھرانس میں جو کیری کیچر بن رہے ہیں جن کو اروپن لوگ کارٹون کہہ دیتے ہیں اس کا دار و مدار سیاہ ستہ پر ہے کیوں کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام کو اس صورت میں کہ جو علماء اہل سنت نے اہل سنت نے پیش کیا خصوصا چند سالوں میں دہشتگردی کے ذریعے سے اب الہاد کیوں پھیل رہا ہے اس دہشتگردی کے ذریعے سے ہم سب کی توجہ اس پر گفتو ختم کریں کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو یورپ ہو یا امریکہ ہو ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ تمام ادیان والے اپنے ادیان پر عمل کر سکتے ہیں اور حکومتیں ایسی ہونی چاہیں گے جس میں کسی کا حق پامال نہ ہو اور عدل و انصاف کے ساتھ رہیں خصوصا جو کچھ پاکستان میں ہندو یا مسیحیوں کے ساتھ ہوگا وہ تو اس کا جلوہ نظر آئے گا انڈیا میں اور پھر وہاں ہوگا تو اہل سنت سے گزارش ہے کہ آپ کی یہ شدت آپ کے لوگوں کو ملحد بنا رہی ہے جتنی آپ کی شدت ہوگی جتنے یہ مولوی ملاوں کو آپ اوپر لائیں گے اتنے ہی حالات خراب ہوں گے سرحت کہ اگر حالات اچھے کرنے ہیں تو بلا شک آپ کو وہاں کے پڑے لکھے لوگوں کو لانا ہوگا ان مولوی ملاوں سے بچنا ہوگا یہی کام بلوچستان میں کرنا ہے یہی کام اور جگہ کرنا ہے خصوصا پنجاب کے لوگ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب اس پورے خطے میں سب سے زیادہ کلچرڈ علاقہ تھا کولوجوں کا شہر تھا جب پاکستان بنایا ہے تو سب سے بڑا اور اچھا خوبصورت اور علمی شہر پنجاب تھا لیکن ان دیوبندی ملاوں نے اور بعد میں ان بریلویوں کے ملا آدم رزوی اور ان کے بیٹے بغیرہ کی ذریعے اور سپاہ صحابہ کی ذریعے اس کا جو ایک ریاکشن ہوگا وہ الہاد کی صورت میں اور دین سے دوری کی صورت میں ہوگا ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کا ریاکشن تو ظاہر ہو رہا ہے جتنا ہمبر پریشر ڈالا اتنا اہل بیت کے فضائل کھل کے بیان ہو رہے ہیں جتنا آپ نے زور لگایا کہ دشمنان اہل بیت کو چھپائیں اتنا دشمنان اہل بیت کی چیزیں کھل کھل کے آ رہی ہیں یہ نتیجہ کس چیز کا ہے یہ نتیجہ آپ کے ملاوں کی دہشتگردی کا ہے آپ نے غدیر کو دبانا چاہا غدیر کھل کے آ گیا مباہلے کو دبانا چاہا وہ بھی کھل کے آ جائے یہ کہا کہ اسحاب کی شیعہ توہین کرتے ہیں تو آج دنیا میں کلیر ہو گیا کہ توہین نہیں کرتے حقائق بیان کرتے ہیں اور معاویہ نے کیا کیا بنومیہ نے کیا کیا آج یہ کلیر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو کس نے دھمکی دی قتل بھی کیا ان لوگوں نے لیکن اتنا تو مان گئے کہ دھمکی کس نے دی تو یاد رکھیں جتنا پریشر ڈیویلپ کریں گے نقصان آپ کو ہوگا ابھی بھی جو بل آنے کی بات ہو رہی ہے ہمارے لیے ہوں گے پرابلم گو کہ یہ آئے گا نہیں لیکن یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا کہ پھر ہم اپنے دفاع میں بتائیں گے کہ کس کس نے کیا کیا جرم کیے اور آپ کا جو ایک احمقانہ فتوہ ہے مشاجرات صحابہ بیان کرنا حرام ہے خود آپ مشاجرات کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو بیان کرنا حرام ہے پس پاکستان میں امن و امان ہو یہ دینی شدت ختم ہو اس کے لیے پرادران احل سنت کو اٹھنا ہوگا اور چاہے وہ لوگ کے جو الہات کے نام سے اس وقت جماعت اسلامی و دیوبندیوں کا کام کر رہے ہیں چاہے وہ ٹوپی بالا گروپ ہیٹ لگا کر جو دیوبندیوں کے نظریات پھیلا رہا ہے اور ان میں سے کبھی کسی نے طالبان کی مخالفت نہیں کی ہمیشہ طالبان کا دفع کرتے ہیں آئیس آئیس کا دفع کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی کوئی دہشتگر دیندار نہیں ہوتا نہیں یہ دہشتگر دیندار ہیں اور یہ آپ کے دین پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کے بزرگوں سے انہوں نے دہشتگردی سیکھیے خصوصا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھم کی دی جنہوں نے رسول اور رسول کی بیٹی پر ضرم کیا ان کے پورے خاندان کو قتل کیا وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم